السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفہ و السلام علی عبادہ الذین اصطفہ و بعد سلسلے دروس قرآن کے ایک اور نشست میں آپ کا استقبال ہے آج کے اس درس میں ہم جانیں گے سورة النور کے دوسرے رکوع کی ترجمانی اور اس کی مختصر تفسیر جیسا کہ گزستہ ہمارے درس قرآن کے اپیسوڈ میں اس کے سریس میں ہم نے جانا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمد لگنے کا مفاصل واقعہ اس تحمد کے لگنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات ان دس آیات کے ذریعے سے نازل ہوئی آئیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دس آیات میں کیا باتیں اور کیا حکام پوری امت کے لئے ارشاد فرمائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ان الذین جاؤ بالعف کی عصبت منکم بے شک وہ جو تحمد جن لوگوں نے گڑا عصبت منکم وہ مسلمانوں میں سے ہی ایک گروہ ہے لا تحسبوہ شر لکم آپ اس کو اپنے لئے برا مت سمجھئے بلکہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے جن لوگوں نے اس میں اپنا حصہ لیا اس کو اس کے حساب سے گناہ ملے گا اور جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا جس نے اس کو آغاز کیا تھا اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے تو یہاں پر عفق کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا عفق سے مراد واقعہ کو بدل دینا اُلڑ دینا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا عفق کا مطلب بات کو بدل دینا اس کو پلٹ دینے کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خطرناک قسم کا بدترین جھوٹ ہو گیا لَوْ لَا اسْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا کیوں نہیں کیا جب اسْسَمِعْتُمُوهُ جب تم لوگوں نے اس واقعے کو سنا یعنی جو واقعہ پہلے جا رہا تھا حضرت عائشہ رضی صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مطلق جب اس واقعے کو سنا ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے جانوں کے سلسلے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا وَقَالُوا هَذَا اِفْقٌ مُبِين اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے یہاں پر جو لفظ لائے گئے بِأَنفُسِهِمْ کا کہ مومنوں نے اپنے بارے میں یہ گمان نہیں کیا تو اس میں قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ جو کوئی دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گوئے آئیسا ہے جیسا کہ اس نے خود کو بدنام کیا ہو مومنین ایک جسم اور ایک جان دریقے سے ہیں لولا جاو علیہ بے عربعات شہدہ کیوں نہیں لے کر آئے اس واقعے پر چار گواہ فَاِذْلَمْ يَتُو بِشُهَدَاء اگر وہ چار گواہ نہیں لے کر آتے فَاُولَائِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو وہی اللہ کے پاس جھوٹے شماروں تھے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَتِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَصْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنْيَا وَالْآخِرَتِ مِنْ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَصْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو جس چیز میں تم مبتلا تھے اس میں تم کو بہت بڑا عذاب مل جاتا اس وقت تم بات کو ایک دوسرے سے نقل کرتے ہوئے پھر رہے تھے اور تم اپنے مو سے ایسے ایسے باتیں کہہ رہے تھے جس سلسلے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اس کو آسان سمجھ رہے تھے ہلکا سمجھ رہے تھے وہو عند اللہ عظیم جبکہ اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ تھا وَلَوْلَا اِسْسَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَادَا وَلَوْلَا اَسْسَمِعْتُمُوهُ جَبْ تم نے اس خبر کو سنا قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَادَا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم ایسے سلسلے میں یہ اس طریقے سے بات ہم نہیں کر سکتے سبحانک اللہ کی ساتھ پاک ہے هذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا کہ اس طریقے سے تم پھر دوبارہ کوئی ایسی چیز کر بیٹھو اِن كُنتُم مُؤْمِنِين اگر تم مؤمن ہو تو اللہ تبارک و تعالی تم کو نصیحت کرتا ہے يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا اِن كُنتُم مُؤْمِنِين اللہ تبارک و تعالی تم کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم اس طریقے سے دوبارہ کوئی چیز کر بیٹھو اِن كُنتُم مُؤْمِنِين اگر تم مؤمنین میں سے ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ اور اللہ آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فحاش چیزوں کو عام کریں فحاشی کی باتوں کو عام کریں لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ ان کے لئے دنیا ورآخِرَت میں دردناک عذاب ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوُفُ الرَّحِيمٌ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ نہ ہوتا کہ اللہ بہت مہربان اور رحیم نہ ہوتے تو تم بھی اس کے عذاب سے نہ بس سکتے تھے تو ان دوسرے رکو سے چند باتیں ہمارے سامنے آگئی ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں جب تک کوئی بات شرعی دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو عام نہیں کر سکتے اس کے بارے میں یہ بات پہلا نہیں سکتے جب دلیل شرعی یعنی شرعی ثبوت کے ساتھ وہ باتیں ثابت ہو جائیں تب جا کر کہیں کسی کو بتانا ہو تو بتا سکتے ہیں اس سے پہلے قطعی طور پر ہم کسی کو بتا نہیں سکتے اور آخیر کی جو دو آیتیں تھی ان سے تو صاف معلوم ہو گیا کہ جو ایسی غلط خبریں پہلاتے ہیں زنا کی ہو یا اور کسی کی ہو جو بلا دلیل کے ایسی غلط خبریں پہلاتے ہیں تو گویا ایسے کام کر رہے ہیں گویا وہ فہش چیزوں کو عام کر رہے ہیں دیکھئے آپ اسلام نے جہاں ان خبروں کو ان کی چیزوں کے بارے میں جیسے روکا ہے چار گواہ لانے کے لئے گا کیوں؟ کیونکہ کوئی آدمی اس سلسلے میں فوراں کسی پر الزام نہیں لگا بیٹھے کہ میں نے فلان کو فلان چیز کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی لئے اسلام نے اس سلسلے میں بہت سخت خوانین رکھے ہیں اور اگر کسی کو کسی کے پاس کوئی بتانا ہو تو اس کی نیت یہ ہو کہ میں جرم کو روک رہا ہوں اگر کسی کو بدنام کرنے کی نیت سے کوئی کسی کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھنے والا ہے لہذا اگر کیوں اس جرم کو عام کر رہا ہے جرم جو کر رہا ہے اس کو پہلا رہا ہے اور اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو رسوہ کیا جائے اس کو بدنام کیا جائے تو صاف قرآن مجید کے ارشاد کو یاد رکھیے یہ فاز چیزوں کو عام کرنے والے ہیں تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزیں جب کبھی واتس اپ پر یا اس پر گردش کریں تو ہم اس خبر کی پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد ہم چیزوں کو عام کریں اور ایک مومن ہونے کے ناتے ہمیں جو دوسرے مسلمان کے ساتھ جو گمان رکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں ہم اچھا گمان رکھیں بہتر گمان رکھیں جب تک کہ کوئی بات دلیل قطعی یعنی شرعی دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہو اسی لئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل جو نیوس وغیرہ اور اس میں جو خبریں چھاپی جا رہی ہیں وہ صرف خبریں چھاپی جا رہی ہیں واقعات بتایا جا رہے ہیں اس سلسلے میں اس پر کیا کاروائی ہوئی کوٹ نے کیا فیصلہ سنایا کیا اس کو سزائے ہوئی وہ فیصلے وہ اس سے آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی بس یہ ملے گا کہ فلانے فلان جرم کیا فلانے فلان جرم کیا فلانے فلان چیزیں کی اس پر کیا کاروائی کی گئی یہ چیزیں ہمیں نیوس پیپر اور جو بھی نیوس ہمارے پاس آتی ہیں اس سے ہمیں غائب ملتی ہیں تو لہٰذا تب ہی ہم بتائیں جب اس جو جرم ثابت ہو چکا ہو اور اس پر کاروائی کی جا چکی ہو اس سے پہلے ہم خبروں کو پھیلنے سے حد تل مقدور بشنی کی کوشش کریں اس لئے کہ بہت سے چوروں کا جب انٹرویو لیا گیا بہت سے جو بڑے بڑے قسم کی چور تھے ان کا جب انٹرویو لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ چوری کرنا کیسے سی گا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فلان سیریل دیکھ کے سی گا فلان چیز دیکھ کے سی گئی کسی کو پوچھا گیا آپ نے محبت کرنی کیسے سی گئی میں نے فلان چیز کو دیکھ کے سی گئی اس سلسلے میں بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جن دو لوگوں نے الزام لگایا تھا جن دو مرد اور ایک مسلم صحابیہ نے الزام لگایا تھا ان تینوں پر حد جاری کر دی گئی حضرت عسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت مستح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ ان دونوں پر حد قذف جاری ہوئی اسی اسی کوڑوں کی اور جو ایک عورت تھی اس پر بھی حد قذف جاری کی گئی براعت کو پوری قیامت تک کے آنے والوں کے لیے قرآن مجید میں اتاری گئی کہ ان پر اب قیامت تک کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا تو یہ تھی صورت النور کے دوسری رکوع کی ترجمانی اور اس کی مختصر تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جو مسلم معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روکے اور مسلم معاشرے کو ایک صحیح نہج پر ایک اسلامی نہج پر ہم تماموں کو چلنے کی اور اس امت کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاخ